بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہے وہ ہم دیکھیں گے لیولز آف پروٹین سٹرکچر دیکھیں پروٹین جو ہے وہ چار لیول کے اندر جو ہے وہ اگزیسٹ کرتی ہے چار اس کے کمپلیکسٹی کے لیولز ہوتے ہیں پرائیمری، سکینڈری، ترشری، اینڈ، کوارٹنری لیول آج جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے پرائیمری اینڈ، سکینڈری لیولز آف پروٹین سٹرکچر بات کے چار جو ہیں وہ اس کے لیول ہیں پروٹین کے سٹرکچر کے کمپلیکسٹی کی بیس پہ ہے سب سے جو نیچے والا لیول ہے جس کو ہم پرائیمری لیول کہتے ہیں وہ لیول جو ہے وہ سب سے زیادہ سیمپل ہے سیمپلی سٹی اس میں اس سے زیادہ پھر کمپلیکس ہوتی ہے جو چین ہے مائنو ایسڈ کی تو وہ سکینڈری لیول آ جاتا ہے مزید کمپلیکسٹی بڑھتی ہے تو وہ ترشری لیول آ جاتا ہے اس سے مزید کمپلیکس جو ہے وہ ہوتی ہے پروٹین کی چین تو وہ آ جاتا ہے کوارٹنری لیول تو آج ہم پرائیمری جو ہے اور سکینڈری لیول جو ہے وہ پھلے ڈسکس کریں گے کہ پرائیمری لیول پہ ہم کیا دیکھتے ہیں سب کو بتائے کہ پروٹین ہے کیا یہ مائنو ایسڈ کی چین ہے مائنو ایسڈ جو ہیں وہ جوائن کرتے ہیں آپس میں تو ایک لانگ چین بنتی ہے اسی کو ہم پولی پیپٹیڈ یا پروٹین جو ہے وہ کہتے ہیں تو یہ جو مائنو ایسڈ ہیں یہ آپس میں کنیکٹ ہوتے رہتے ہیں بائی پیپٹائیڈ بانڈ پیپٹائیڈ بانڈ کے اور میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جو ہے وہ ایک مائنو ایسڈ کے امونیم امائنو گروپ اور دوسرے مائنو ایسڈ کے کاربوکسائل گروپ کے درمیان میں بانڈنگ ہوتا ہے مطلب دو مائنو ایسڈ آپس میں بانڈ کرتے ہیں بائی دیر کاربوکسائل گروپ اینڈ دیر امائنو گروپ یہ جو ان کی آپس میں بانڈنگ ہوتی ہے یہ کیا کہلاتی ہے پیپٹائیڈ بانڈ کہلاتی ہے تو یوں پیپٹائیڈ بانڈ کے ذریعے سے مائنو ایسڈ ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کرتے رہتے ہیں ایک لانگ چین بنا دیتے ہیں یہی لانگ چین جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے پولی پیپٹائیڈ کہلاتی ہے یا اس کو ہم جو ہے وہ پروٹین کہتے ہیں پرائیمری لیول کے اوپر ہم کیا دیکھتے ہیں یہاں پر پرائیمری لیول کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنی تداد ہے مائنو ایسڈ ہیں اور ان کے لگنے کا سیکنس کیا ہے کس ترتیب کے ساتھ لگے ہیں جیسے یہ چین جو ہے وہ نظر آرہی اس میں ٹونٹی فائیو جو ہیں وہ مائنو اسڈھیں اور ان کی ترتیب جسے پہلے گلائسین ہے ہی ہے کتران ہے ایز انہیں جلائسین ہے ان 2016 مطلب کس ترتیب کے ساتھ لگیں ان کے لگنے کا سیکنس کیا ہے اور ان کی تداد کیا ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کس لیول پہ ہم دیکھتے ہیں پروٹین کے پرائیمری لیول پہ اس میں جسٹ سٹریٹ چین مائنویسڈ کی وہ ہی ڈسکس ہوتی ہے اس میں مائنویسڈ کی تعداد دیکھ لیتے ہیں ہم اس میں جب وہ مائنویسڈ جو ہم کون سے ہیں وہ دیکھتے ہیں ترتیب کیا ہے مائنویسڈ کی یہ چیزیں جو ہیں وہ پرائیمری لیول پہ دیکھیں جاتی ہیں اس میں سمپل چین ہے اس کی مزید کمپلیکسٹی جو ہے وہ یہاں پہ نہیں دیکھے جاتے ہیں تو دیکھیں یہ جو چین ہوتی ہے مائنو ایسر کی جس کو ہم پولی پیپٹائیڈ چین کہتے ہیں یہ کبھی بھی مطلب سیمپلی یوں ایک سٹریٹ چین کی فارم میں نہیں رہتی ہے اس فارم کے اندر یہ مجود نہیں رہتی یہ اس سے مزید کسی نہ کسی فولڈنگ میں آتی ہے کوئی مزید کمپلیکس سٹرکچر جو ہے وہ بناتی ہے تو جب یہ پرائیمری لیول جو ہے اس وہ سٹریٹ چین جو ہے وہ مائنو ایسر کی وہ مزید کسی فولڈنگ میں آتی ہے کوئی فولڈ کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو لیول بنتا ہے پروٹین کے سٹرکچر کا وہ کیا کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے سکینڈری لیول آف پروٹین سٹرکچر اس کا ہم سکینڈری سٹرکچر کہتے ہیں پروٹین کا یہاں پہ کہ یہ پیپٹائیڈ بانڈیس آنلی بانڈ پریزنٹ ان پروٹین اگر صرف پیپٹائیڈ بانڈ پریزنٹ ہے تو پھر تو وہ سٹریٹ چین ہے وہ ہی ریگولرلی جو ہے وہ فولڈ کر سکتی ہے لیکن آسانی ہے وہ ریگولر فولڈنگ میں آتی ہے بازفہ ہیلکس بناتی ہے بازفہ بیٹا پلیٹڈ شیٹ جو ہیں وہ بناتی ہیں دو قسم کے سکینڈری سٹرکچر ہیں دونوں ہم باری باری دیکھتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں آلفا ہیلکس دیکھیں ایک امائنو ایسر کی چین ہے سٹریٹ چین ہے وہ کیا کرتی ہے اس طرح کوئل کرتے ہیں کوئل کر کے وہ سپرنگ لائک سٹرکچر بناتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں آلفا ہیلکس کا یہ سب سے پہلے کالنگ اور کورے نے جو ہے وہ نائنٹین فیفٹی ون میں جو ہے وہ آلفا ہیلکس جو تھا اس کو ڈسکور کیا انہوں نے ایک سری ڈی فریکشن کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کی سٹڈی کی اس میں آپ دیکھیں کہ ہوتا ہے کیا ہے کہ یہاں پہ جو آلفا ہیلکس میں مطلب ہو یہ جو سٹریٹ چین ہے مائنو ایسر کی وہ کیا سپرنگ لائک سٹرکچر بناتی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں آلفا ہیلکس کا اس میں یہ جو مین چین ہے ہیلکس کی جو مین سمجھ لیں چین ہے وہ جو ہے وہ بنتی ہے امائنو ایسرڈ کے اندرپائی جو بانڈنگ سے کون سے مطلب ایک امائنو ایسرڈ کی جو کاربن کاربوکسائل کاربن اس کے بعد وہ بانڈ ہے کس کے ساتھ آلفا کاربن کے ساتھ پھر وہ فردر بانڈ ہے نائٹروجن کے ساتھ وہ نائٹروجن جو ہے وہ جس کا مائنو گروپ ہے وہ آگے والے مائنو ایسرڈ کی کاربوکسائل کاربن کے ساتھ بانڈ ہے فردر وہ کاربوکسائل کاربن جو ہے وہ اس نیکسٹ مائنو ایسرڈ کی جو ہے اسی مائنو ایسرڈ کی سوری اسی مائنو ایسرڈ کی کاربن کے ساتھ بانڈ ہے پھر اس کے بعد اس کی نائٹروجن ہے تو یہ جو کاربوکسائل کاربن کا ایلفا کاربن کے ساتھ بانڈ پھر ایلفہ کاربن کا جو ہے وہ امائنو گروپ کی نائٹروجن کے ساتھ بانڈ پھر جو ہے اس نائٹروجن کا اگلے امائنو ایسڈ کے کاربوکسائل گروپ کے ساتھ جو ہے وہ بانڈ یہی بانڈنگ جو ہے یہ جو ہے وہ مین سمجھ لیں بیک بانڈ بناتا ہے کس کی ایلفہ ہیلکس کی تو یہ مین بانڈ جو ہے بیک بانڈ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ مین سٹرکچر ہوتا ہے کس کا alpha helix کا اور alpha helix جو ہے mostly right handed جو ہے وہ ہوتے ہیں ہاں پہ جو alpha helix بناتے ہیں یہ right handed جو ہے وہ مجود ہوتے ہیں اس کو ہم alpha helix کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ mobility آتی ہے ہاں پہ جو curvature سمجھ لے آتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ alpha helix بنانے میں یہ جو ہے وہ alpha carbon کی وجہ سے alpha carbon جو ہے وہ موبیلٹی دیتی ہے اس آلفہ ہیلکس کو اس وجہ سے اس پورے کے پورے ہیلکس کو سپرنگ لائک سٹرکچر کو جو ہے وہ ہم نام دیتے ہیں آلفہ ہیلکس کا ڈیو ٹو ڈی موبیلٹی آف آلفہ کاربن کیونکہ وہ جو ہے وہ اس طرح میننگ جو ہے وہ شوکر آکے تو وہ جو ہے وہ کیا پروائیڈ کرتی ہے یہ بلٹی پروائیڈ کرتی ہے اس مائنو ایسڈ کی چین کو کہ وہ ہیلکل سٹرکچر جو ہے وہ پروڈیوس کر دے بہت ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مین ہم نے کہا بیک بون اس کی آلفہ ہیلکس کی وہ تو بنتی ہے یہ ان بانڈنگ سے کہ کاربوکسائل کاربن کی آلفہ کاربن پھر آلفہ کاربن کی جو ہے وہ آمائنو گروپ کی نائٹروجن کے ساتھ پھر اس نائٹروجن کی نیکسٹ آمائنو ایسڈ کی کاربوکسائل کاربن کے ساتھ تو جو آر گروپس ہوتے ہیں وہ آوٹ ورڈلی پوائنٹڈ ہوتے ہیں اس مین بیک بون سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آر گروپ ہے اس مائنو ایسڈ کا پھر یہ اس مائنو ایسڈ کا آر گروپ ہے پھر اس مائنو ایسڈ کا آر گروپ ہے یہ آوٹ ورڈلی جو ہے وہ پوائنٹڈ ہوتے ہیں اس مین آلفہ ہیلکس کی بون سے اس کے بعد جو کاربوکسائل گروپ ہوتا ہے ایک آمائنو ایسڈ کا بانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آمائنو گروپ کے ساتھ ڈائریکٹلی ایک آمائنو ایسڈ کی تو لیکن یہاں پہ یہ جو آلفہ ہیلکس ہے یہ سیمپلی اس پیپٹائیڈ بانڈ کے اوپر جو ہے وہ سمجھلے سٹے نہیں کرتا یہ جو کوائلنگ ہے یہ جو ہیلکل سٹرکچر بنا ہے وہ اس پیپٹائیڈ بانڈ کے جو ہے وہ اوپر سٹے نہیں کرتا وہ بیشک پیپٹائیڈ بانڈ اس کی بیک بون جو ہے وہ فارم کر رہا ہے لیکن اس کو ہیلکل فارم میں رکھنے کے لیے کہ یہ سپرینگ جو ہے وہ اوپن نہ ہو جائے دبارہ سے چین سٹریٹ نہ ہو جائے تو یہاں پہ کچھ اور قسم کی بانڈنگ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتی ہے ان میں مینلی جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے ہائیڈروجن بانڈنگ تو کچھ ایسے یہ جو ہے وہ یہاں پہ سپرنگ لائک سٹرکچر بنا ہے تو یہ جو حصہ ہے اس کے جو ہے وہ مائنو ایسڈ اوپر والے پارٹ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہائیڈروجن بانڈنگ کی ہوتی ہے تاکہ یہ جو ہیلکل جو ہے وہ کیا نہ ہو جائے اوپن نہ ہو جائے تو یہ بانڈنگ ہوتی ہے ان کے دنمیان میں فاضح ہیں پھل یہاں پہ ایک مائنو ایسڈ ہے تو اس سے چار مائنو ایسڈ جو ہے وہ چھوڑکے جو مائنو ایسڈ مجود ہے اس کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے بانڈنگ کرتا ہے فورت ریزیڈیو مطلب ایک مائنو ایسڈ ہے اس سے جو چوتھا مائنو ایسڈ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کی ہوتی ہے اس نے ہائیڈروجن بانڈنگ کی ہوتی ہے نیچے والے کی ایک مائنو ایسڈ کی کاربوکسائل کاربن کی آکسیجن ایک امائنو ایسڈ کی کاربو اکسائل گروپ کی آکسیجن اور ایک امائنو ایسڈ کے امائنو گروپ کی ہائیڈروجن کے درمیان میں یہ ہائیڈروجن بانڈنگ پائی جاتی ہے مطلب امائنو گروپ جو ہوتا ہے امائنو ایسڈ کا اس کی ہائیڈروجن اور جو کاربو اکسائل گروپ ہوتا ہے کہ اس کا امائنو ایسڈ کا اس کی آکسیجن کے درمیان میں ہائیڈروجن بانڈنگ جو ہے وہ پائی جاتی ہے تو یہ ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی مطلب ایک مائنو ایسڈ ہے اس سے جو چوتھا مائنو ایسڈ آئے گا چین کے اندر ان کے درمیان میں جو ہے وہ ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے ایک کے کاربوکسائل کاربن کی آکسیجن اور دوسرے کے مائنو گروپ کی ہائیڈروجن کے درمیان میں یہ بانڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ آلفا ہیلکس جو ہے وہ سٹیبل رہتا ہے ادروائز یہ جو ہے وہ اپنی جو کنفیگریشن ہے اس کو کھو دے گا یہ اس کی کچھ ریگولارٹیز ہیں آلفا ہیلکس کی اس میں ہم دیکھیں گے یہ ہم پہ پچھ او فائی پوائنٹ فور آنگ سٹران آلموس یہ بنتے ہیں 0.54 نینو میٹر یہ ایک جو ہے وہ اس کا میں نے جو سرکل ہے ایک جو چکر ہے اس ہیلکس کا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے فائی پوائنٹ فور اینگ سٹران میں اور اس کے اندر جو ہے وہ 3.6 جو ہیں وہ امائنو ایسر آتے ہیں مطلب ایک سرکل کے اندر جو ہے وہ ایک سوری ایک چکر کے اندر جب یہ ایک پوری کوائل مکمل کرتا ہے تو یہ کتنا فاصلہ تحقہ چکا ہوتا ہے 5.4 آنگ سٹران اور اس کے اندر 3.6 جو ہیں وہ امائنو ایسر آتے ہیں تو اس حساب سے جو ہے وہ پھر اس کو انوائٹ کر کے 3.6 کے اوپر 5.4 پہ تو انہیں نکال لیا کہ دو ریزیڈیوز کے درمیان میں جو فاصلہ ہے دو مائنو ایسٹس جو ہے ان کے درمیان میں جو دسٹنس ہے that is almost equal to 1.5 انگسٹروم یہ بنتے ہیں نینو میٹر میں 0.15 نینو میٹر دو مائنو ایسٹس جو ہیں یہ آپس میں جو فاصلہ تیہ کرتے ہیں ان کے درمیان میں سمجھنے کو دسٹنس ہے وہ کتنا بن جاتا ہے مائن پر یہاں پر 1.5 انگسٹروم جو ہے وہ بن جاتا ہے تو یہ پورا جو اگر ہم ان کو انفیڈگریشن میں لیں کہ exactly figure تمہارے پاس جو ہے وہ 18 ریزیڈیو کے بعد یہ فاصلہ جو ہے وہ کتنا ہو جاتا ہے 27 انگسٹروم ہو جاتا اور اس کے اندر یہ پانچ جو ہیں وہ کیا آ جاتی ہیں ترن آ جاتی ہیں تو زمپلی میکنے کے فائی پوائنٹ انگسٹروم کے اندر جو ہے وہ ایک کوئل جو ہے وہ ہیلک کا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سمپلی 3.6 جو ہیں وہ امائنو ایسر آتے ہیں یہ اس کی ریگولیٹی ہے کہ اس کی آلفا ہیلکس کی جو کہ اورے وغیرہ نے جو ہے وہ ڈسکوری کی تھی بائے ایکسری ڈیفریکشن میتھڈ اس کے بعد جو ہے وہ ہم دوسرا سکینڈری سٹرکچر جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے وہ کہہ لاتا ہے بیٹا پلیٹڈ شیٹ بیٹا پلیٹڈ شیٹ میں کہا آتا ہے کہ نمبر ڈیفرنٹ چینڈ کے درمیان میں بھی ڈیفرنٹ چینڈ کی وجہ سے بھی بیٹا پلیٹڈ شیٹ بن سکتی ہے اور ایک ہی چینڈ کی وجہ سے بھی بیٹا پلیٹڈ شیٹ جو ہے وہ بن سکتی ہے نمبر یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ چینڈ جو ہیں وہ ران کر رہی ہیں تو ایک چینڈ جو ہے اس کے کاربوکسائل کاربن اور دوسرے چینڈ کے امائنو گروپ کے درمیان میں جو ہے جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے ہم پہ ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے یہاں پہ یہ ایک چینڈ جانے کر رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کاربوکسائل گروپ جو پائے جا رہے ہیں وہ ہائیڈروجن بانڈنگ جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں نیچے والی چینڈ کے امائنو گروپ کے ساتھ اور اس کے اندر جو پائے جانے والے کاربوکسائل گروپ ہیں وہ جو ہے وہ نپل بانڈنگ جو وہ شو کرتے ہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ امائنو گروپ کے ساتھ اوپر والی چینڈ کے تو یوں دو چینڈ جو ہیں وہ آپس میں کیا رہیں گی ایک دوسرے کے ساتھ بائی ہائیڈروجن بانڈنگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گی اس طرح دو سے زیادہ چینڈ بھی ہو سکتی ہے تو ان کے درمیان میں جو بانڈنگ ہوگی وہ کون سی ہوگی ہائیڈروجن بانڈنگ ہوگی اور ہائیڈروجن بانڈنگ کے درمیان میں پائے جائے گی آکسیجن جو کہ کاربوکسائل گروپ کا حصہ ہے اور ہائیڈروجن جو کہ امائنو گروپ کا حصہ ان چینڈ کے اندر پائے جانے والے امائنو ایسٹس کی تو یہ آپس میں جو ہے وہ ہائیڈروجن بانڈنگ شو کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ چینڈ جو ہیں وہ آپس میں کیا ہو جاتی ہیں کنیکٹیڈ ہو جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں یوں ایک شیٹ لائک سٹرکچر جو ہے وہ فارم کرتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں بیٹا پلیٹڈ شیٹ کہتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ چینڈ کے وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایک چینڈ کے اندر بھی بن سکتی ہے ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے وہ ڈیفرنٹ چینڈ کے درمیان میں جو ہے وہ ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے جو بیٹا پلیٹڈ شیٹ بنتی ہے اس کی کی ہے بات جو ہے وہ ہم بات کریں گے جو ایک ہی جو ہے وہ چینڈ کے اندر فولڈنگ کی وجہ سے بیٹا پلیٹڈ شیٹ بنتی ہے پہلے ہم جو ہے وہ بیٹا پلیٹڈ شیٹ جو ڈیفرنٹ چینڈ کی وجہ سے بنتی ہے اس کی ٹائپ دیکھیں گے تو بیٹا پلیٹڈ شیٹ جو ہے وہ مانے لیے برہر پیٹ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے کیا ہے کہ ڈیفرنٹ جو چینڈ ہیں پولی پیپٹائیڈ چینڈ جو ہیں وہ جب رن کر رہی ہوتی ہیں تو ان میں ایک چین کے جو امائنو سیڈ ہیں اس کے امائنو یا کاربوکسائل گروپ اور دوسرے کے جو ہے وہ کاربوکسائل یا امائنو گروپ کے درمیان میں جو ہے وہ ہائیڈروجن بانڈنگ ہو جاتی ہے اگر اس کے کاربوکسائل گروپ ہے تو اس چین کا امائنو گروپ ہوگا اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے یہ چینز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلوز رہیں گی تو یہ بہت ساری چینز آپس میں کلوز ہو کے وہ ایک شیٹ لائک سٹیکچر جو ہے وہ فارم کر دیتی ہیں جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں بیٹا پلیٹڈ شیٹ جو ہے وہ کہتے ہیں اور بیٹا پلیٹڈ شیٹ جو ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے یہ جو ڈیفرنٹ چینز کے وجہ سے بنتی ہے اٹھ میں بھی پیرلل بیٹا پلیٹڈ شیٹ اور اٹھ میں بھی انٹی پیرلل بیٹا پلیٹڈ شیٹ انٹی پیرلل ہو سکتی ہے اور پیرلل ہو سکتے دونوں کو ہم دیکھتے ہیں دیکھیں اگر جو دو چینز رن کر رہی ہیں دونوں کے جو سی ٹرمینل ہے سی ٹرمینل کا مطلب ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ جب چین بنتی ہے تو ایک طرف جو ہے وہ امائنو ایسٹ کا کاربوکسائل گروپ پہ انڈ ہو رہی ہوگی چین اور دوسری طرف جو ہے وہ امائنو ایسٹ کے امائنو گروپ کے اوپر جو ہے وہ انڈ ہو رہی ہوگی چین یہ جو پولی پیپٹائیڈ چین ہے تو جس سائیڈ پہ وہ آہمائنو گروپ کے اوپر انڈ ہو رہی ہے اس کو ہم انڈ ٹرمینل کہہ دیتے ہیں چین کا اور جس سائیڈ پہ وہ کاربوکس آل گروپ پہ انڈ ہو رہی ہے اس کو ہم سی ٹرمینل کہہ دیتے ہیں تو اگر تو دونوں کا سی ٹرمینل سیم سائیڈ پہ ہے اور انڈ ٹرمینل دوسری سائیڈ پہ ہے تو پھر یہ چین آپس میں ہم کہتے ہیں کہ پیرلل رن کر رہی ہیں اس کے نتیجے میں جب یہ آپس میں آئدروجن بانڈنگ کر کے بیٹا پلیٹڈ شیٹ بنائیں گی پائے جاتی ہے وہ انٹی پائرلل 인دارش ہے اس کی آپ کو سمجھلا جو اگر ایک چین کا ایک طرف جو ہوا تیر ترمینل تو دوسری چین کا اس سائڈ پہ اینڈ så پہلے والی چین کا دوسری سائیڈ پہ اینڈ ترمینل ہے تو دوسری جارل سائیڈ پہ ہی ترمینل تم جانی سے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اسی چینے کا یہ سائیڈ پہ سی ڈیلیں لیکن اس چین کا اس فائد پہ این'tر من الہ اور اسی طرح اس لن کا اس精 ان کا مرا سیٹ了 میںlegen اور آپ اس میں جائے ہیں اور ابس مل جب آپ اس میں ہائیڈروجن ملت کے یعنے اسے اسے کنیکٹڈ ہو جاتے ہے تو یہ بیٹا پلیٹڈ شید بناتی ہیں لیکن چینز کیونکہ آپ اس میں جو ہے وہ انٹی پیرلل چاہ رہی ہیں اس لیے ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں انٹی پیرلل بیٹا پلیٹڈ شیٹ اب ہم اس بیٹا پلیٹڈ شیٹ کے بارے میں دیکھیں گے جو کہ ایک ہی پولی پیپٹائیڈ کے نتیجے میں بن سکتی ہے یہاں پہ آپ دیکھنے کہ یہ ایک چینج ہے وہ پولی پیپٹائیڈ مائنو ایسڈ کی چینج ہے وہ رن کر رہی ہے یہاں پہ جا کے جو ہے وہ فولڈ کر جاتی ہے فولڈ کرنے کے بعد اسی طرح اس کے کاربوگسائل گروپ اور اس کے مائنو گروپ کے درمیان میں ہائیڈروڈن بانڈنگ شیٹг ہو رہیا ہے اس کے کاربوگسائل گروپ اور اس کے مائنو گروپ کے درمیان میں ہائیڈروڈن بانڈنگ بن جاتیہ اسی طرح سون تو جو مائنو ایک دوسرے کے سامنے آتے رہتے ہیں ان کے درمیان میں کیا ہوتی رہتی ہائیڈروڈن بانڈنگ ہوتی رہتی ایک چینج ہے وہ سٹریٹ جا رہی تھی اوپر سے جا کے فولڈ کر گئی ہے اسی طرح ایک طرف کو فولڈ کی ہے پھر وہ دبارہ فولڈ کر سکتی ہے پھر وہ دبارہ فولڈ کر سکتی ہے اسی طرح وہ فولڈنگ جو ہے وہ شو کرتی رہے گی تو ایک شیٹ جو ہے وہ لائک سٹرکچر بنا دے گی جس کو ہم کہیں گے بیٹا پلیٹڈ شیٹ یہ جو ہے وہ مارز ووجود میں آئے گی ایک ہی چین کی وجہ سے ایک پولی پیپٹائڈ ران کر رہی تھی پہلے اس سائٹ کی طرف وہاں سے اس نے ترن لیا ہے ڈاؤن ورڈ آگی ہے وہاں سے اس نے ترن لیا پھر اپورڈ ہے پھر وہاں سے ترن لیا پھر ڈاؤن ورڈ ہے تو ایک جو شیٹ لائک سٹرکچر جو ہے وہ بن جائے گا اور اس شیٹ لائک سٹرکچر کو قائم رکھنے کے لیے گین جو مین فورسز جو ہے وہ رول پلے کر رہی ہیں وہ ہائیڈروجن بانڈنگ ہے چین کی ایک سائڈ کے اوپر مجود ہمیں فورڈ یہاں پہ جو چین اپورڈ جا رہی تھی اس کے امائنو ایسٹ کے کاربوکسائل گروپ اور دوسرے کے امائنو گروپ کے درمیان میں یہاں اس کے جو ہے وہ کاربوکسائل گروپ اور اس کے امائنو گروپ کے درمیان میں ہائیڈروجن بانڈنگ جو ہے وہ قائم ہو جائے کہ جو اس شیٹ کو جو ہے وہ سٹیبلائز کرے گی دوبارہ سے اوپن نہیں ہونے دے گی تو یوں ایک ہی چین کے اوپر جو ہے وہ بیٹا پلیٹڈ شیٹ جو ہے وہ کیا کر جاتی ہے فارم کر جاتی ہے یہ جو بیٹا پلیٹڈ شیٹ ہے اس کے سلک آجاتے ہیں اور سنثیٹک فائبر آجاتے ہیں نائلون وغیرہ اور آرلون وغیرہ یہ کمپوز ہوتے ہیں بیٹا پلیٹڈ شیٹ کے سٹرکچر سے آلفا ہیلکس جو ہے وہ سارے پروٹین کے سٹرکچر جو ہیں فائبرس پروٹین جو ہیں ان کے سٹرکچر میں پایا جاتا ہے گلو بلر پروٹین جو ہے وہ اپنی گلو بل گلو بل سٹرکچر جو ہے وہ بیٹا پلیٹڈ شیٹ کے اوپر جو ہے وہ بھی کیا کر لیتی ہیں تین کر لیتی ہیں موسٹی ہوتا ہے کہ ترشری لیول پہ وہ پروٹین جاتی ہے جو کہ آلفا ہیلکس جس نے ہے بنایا آتا ہے تو وہ پھر گلو بلر فام میں آتی ہے تو بیٹا شیٹ کنسیسٹ کی ہوئی کچھ پروٹین جو ہے وہ بھی جو ہے وہ گلو بل سٹرکچر جو ہے وہ اٹین کر سکتی ہیں تھانک یو